السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیا پمجی گیم کھیلنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ کیا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ کیا پمجی گیم کھیلنے والا اگر شادش ہدا ہے؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کل شوشل میڈیا کی زیرت بنا ہوا ہے اور لوگ اس مسئلے کو آگے شیئر کر رہے ہیں یہ مسئلہ جابے بنڈوریا دارالعلوم جابے بنڈوریا کا فتوہ ہے یہ جس کو لوگ آگے بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو میں انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ مسئلہ آپ کو مکمل سمجھانے کی کوشش کروں گا اور مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے سابنے علماء کیرائے رکھوں گا اس فتوے کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی قسم کا آپ کے دماغ میں اس کے مطالق ڈاؤٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کا دماغ بالکل کھیلے روکے جائے گا انشاءاللہ والعزیز میں یہ مسئلہ بیار کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی کھیل آپ کھیل رہے ہو اس کی جائز ہونے کے لیے چل چیزوں کہنا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو اس کے ذریعے سے آپ کو جسمانی یا دماغی فائدہ ہو آپ کو نمبر ایک نمبر دو کہ اس گیم کے اندر غلوب نہ ہو یعنی کہ اس قدر انہیماک نہ ہو کہ آپ گیم میں جب لگ چکے ہو تو آپ کو جو انصر ہے جب گیم میں لگ چکے ہو تو آپ جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھو کوئی کام ہے تو کام کرو یعنی کہ غلوب نہیں ہونا چاہیے اس گیم کے اندر تو یہ جائز ہے نمبر تین کہ اس میں جو فائدہ ہے وہ نقصان سے زیادہ ہو یہ تین چیزیں میں آپ کو بتائی ہے اور اس میں چوتھا جوہ اس میں نہ ہو چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے جسمانی روحانی جسمانی اور دماغی فائدہ ہو نمبر دو غلوب نہ ہو نمبر تین اس میں نقصان کی وجہ فائدہ زیادہ ہو نمبر چار اس میں جوہ یہ چیزیں شرط وغیرہ نہ ہو چار چیزیں اب ہم آپ چلتے ہیں کہ پپ جی کے اندر ٹھیک ہے جوہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر جوہ اس کے اندر نہیں ہے مجھے میں نے کبھی نہیں کھیلے اس کو جیسے مجھے پسا چلے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں سے میں نے پوچھا کہ جوہ اس میں نہیں ہے نمبر دو دیکھا جائے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو پپ جی کھیلتے ہیں ان کا وہ جسمانی احتوار سے بھی اور دماغی احتوار سے کبزور ہو جاتے ہیں اور ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ وہ گیم کھیلنے والے باز افا خود کوشی کر لیتے ہیں اور ان کے اندر دیکھا جائے تو ایک جگجوئی والا بادہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی کو مارنا مکہ مارنا کسی کو فلا 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 کیونکہ پپ جی کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں پپ جی کھیلنے والے کے اندر لہٰذا جو پہلی شرط ہے وہ تو ان میں پائی نہیں گئی نمبر دو اب اس میں اس قدر غلوب لوگوں کا ہوتا ہے اس پپ جی گیم کھیلنے کے اندر کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس قدر انہیم آنکھ ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نواز کا ٹائم ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو بلا رہا ہے ان کو پتے نہیں کہ میرا اببہ مجھے آواز دے رہے اببہ آواز دے رہی ہے اس قدر اس میں انہماک ہوتا ہے کہ وہ بس سب کچھ بھول جاتے ہیں دوسرے آپ دیکھتے ہوگی یہ گیم کے درے ایسے ہی ہوتا ہے نمبر تین فائدہ کی بجائے اس میں نقصان زیادہ ہے دیکھیں نا وہ نقصان ہے نماز کا چھوٹ جانا خودکشی کر لینا اس کے در جگجوئی ملا مادہ پیدا ہونا یہ تواب کی تواب چیزیں ساری اب ان چیزوں کی مریاد پر علماء اکرام اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائی زور حرام ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے جو بھی علماء اکرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے اس کو نہیں کھیلنا چاہیے اس میں نقصان زیادہ ہے غلوف زیادہ ہے اس میں انسان غلط طرف جاتا ہے اب جو جس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے جیسا کہ دارالعلوم جعب بنوریا کا فتوہ ہے کہ یہ اس کو کھیلنے سے جو انسان وہ دائرہ سب سے نکل جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آپ علماء کے سب میں کوئی بات رکھیں گے رائے رکھیں گے آپ علماء اکرام آپ کی رائے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے علماء کو بتایا یہ گیا کہ پبجی کھیلتے ہیں جو گیم کہ وہ گیم کے اندر کچھ جنگل کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر پاور حاصل کرنے کے لیے ان کو پاور حاصل کرنے کے لیے ماں پھلتا ہے بسے آپ کو پاور حاصل کرنے پڑتی ہے اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے شرعہ یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جو بسے جھک رہے ہو آپ جو بسے جھک رہے ہو وہ در حقیقت آپ بزاتے خود اس کے سامنے جھک رہے ہو اب اللہ کے سامنے کو کسی کے سامنے جھکرنا سجدہ کرنا تو اس کے بارے میں فوقہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ نجائی زور جور سے حراب ہے اور یہ انسان کو دائرہ سلام سے خارج کر دیتی ہے ٹھیک ہے جب دائرہ سلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ سلام سے نہیں نکلتا حراب نہیں یعنی کہ دائرہ سلام سے بندہ نہیں نکلتا حراب تو ہے لیکن کافر نہیں ہوتا اور کی کیا وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پپجی کھیلنے والے سب یہ پوچھیں کہ بھائی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کسی بودھ کے سامنے جھکو جا کر تو آپ جھکو گے تو یقیناً ایک مسلمار یہی کہے گا کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا میں کوئی کہ اللہ کا سامنے جھکنے والا ہو تو میں کسی بودھ کے سامنے نہیں جھکوں گا ٹھیک ہے تو جو حضرات کہتے ہیں ہرہ جو نکاح ٹونجن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اس وجہ سے اب جو یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ آج سے کچھ ماہ پہلے پوچھا گیا تھا اس وقت یہ چیزیں تھی کہ پاور حاصل کرنے کے لئے متوں کے سامنے جھکنا پڑتا تھا لیکن اب جو پوچھا جا رہا ہے کسی سے ہم نے پوچھا کہ یار واقعی طرح انہوں نے کہا کہ پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے کہ اب کسی کے سامنے جھکا جائے تو لہٰذا یہ تو بات پکی ہے یہ تو بات پکی ہے کہ اس سے چلو نکاح نہیں ٹوٹتا جو حضرات کے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ تو بات پکی ہے کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن لیکن یہ چیزیں انسان کو غلط طرف لے کے جا رہی ہے حراب ہے ناجائز ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے تو یہ تھا آج کا مسئل جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے خیرہ آپ کو بات سمجھا جی ہوگی السلام علیکم ورحب اللہ ورکاتہ